اعوذ باللہ مجھے شیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز حاضرین خواتین و حضرات میرے پیارے بچوں اور تیسلاباد کے تمام نوجوانوں اسلام علیکم میں آج کی اس شاندار اور پروکار آر قریبی جو کہ یوم دفاع کے بسکلی حوالے سے ہے اس کو منقت کرنے پر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نے راولپنڈی میں اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں کوئٹا میں پشاور میں ایسی بہت ساری تقریبات میں حصہ لیا ہے لیکن آج کا جو جوش اور جذبہ میں نے فیصل آباد میں دیکھا ہے الحمدللہ نہ صرف یہ کہ وہ کسی جذبے سے کم نہیں ہے بلکہ وہ ان سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہے شاباش فیصل آباد میں خاص طور پر لائل پور اور اس کے تمام لوگوں کو جنہوں نے آج کی اس شاندار پروکار بھی منقت کیا ان کو اپنے کام پہ بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں مسیانے میں سے پہلے والے تمام مقررین نے اپنے اپنے انداز میں پاکستان کو پاکستان کے نظریہ کو افواج پاکستان کو خراج یقیدت پیش کیا اور یہ یقیناً حق تھا پاکستان کا نظریہ پاکستان کا افواج پاکستان کا کہ یہ نظریہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا تھا کیونکہ آج دن کا حوالہ بنیادی طور پر دفاع ہے دفاع پاکستان اور بنیادی طور پر شہدات کی کوئی سلام پیش کرنا ہے کیونکہ آج کے دن کی مناسبت اہب سے ہے آج کے دن کی مناسبت وفا سے ہے کیونکہ قوم کی آزادی کے لیے قوم کی روح کے لیے اس کا اہب اور اس کا وفا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ عشق سے اور جنون سے ہی ملتی ہے آزادی آغاز پاکستان سے ہے لیکن صرف سے پانچ پاکستان کے لقات اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ حوالہ قائم ہو جائے مرشاللہ پاکستان دنیا کی آبادی کے حساب سے پانچ وام بڑا مرک ہے دنیا اسلام کا انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے دنیا میں ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق 192 اقوام میں سے فورت موسٹ انٹیلیجنٹ اقل مند قوم جو ہے وہ پاکستانی قوم ہے اور کیونکہ یہ سروے بھی تھوڑا بار سے ہوا تھا میرا حیال ہے اگر یہ سروے پاکستان سے یہ صحیح طریقے سے کیا جاتا تو میرا یقین ہے کہ دنیا کی سب سے ذہین قوم اللہ تعالی نے پاکستان میں پیدا کی ہے چوتھا حوالہ پاکستان کا جو میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے لوگ صدقہ اور خیرات اس انگریزی میں چیرکل کہتے ہیں دینے والے ملکوں میں سب سے آگے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک ہم غریب ملک ہیں شاید مسائل کے حساب سے یا ان کے استعمال کے حساب سے شاید پوری خربت ہے لیکن ہم دل کے غریب نہیں ہیں ہماری سوچ غریب نہیں ہیں الحمدللہ دنیا میں صدقہ اور خیرات دینے میں پاکستان کا مقام دنیا میں سب سے آگے ہیں اور آخر میں الحمدللہ پاکستان دنیا کی واہر تعمیر پاور ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف کوئی ملک دیاں اٹھا کی انشاءاللہ نہیں دیکھ سکتا میں آج کا حوالہ آپ کے لئے فیصلباد کے لئے بھی تھوڑا سا دینا چاہوں گا نہ سر سے یہ کہ یہ رچنا و دعا دعا کی زمین ہے یہ ایسی زمین ہے جس میں اہد بھی ہے اور وفا بھی ہے اس میں لہو کے اور خون کے ناتے بھی ہیں یہاں نصر صدی علی خان کی آواز سے لے کے شعباز جیسے کھلاری یا ربید رجعہ جیسے کھلاری یا سنکر جیسے کھلاری یا آپ نے دیکھا پاکستان کی ہینڈ بول ٹیم تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمین میں جب بھی تھوڑی سی مٹی میں ذرخیجی دیکھیں گے تو بہت ذرخیج زمین ہے اسی لئے آج میں فیصلباد خاص طور پر رونپنڈی سے اس تقریب میں آیا آیا شروع میں آپ کو تین واقعات چھوٹے چھوٹے بتانا چاہتا ہوں جو میں نے مشاہدہ کیا یوں تو پوری زندگی مشاہدہ پہ تھی لیکن تین واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس جوش کا اور جوش جوے کا جو آپ کی فوج کے اندر لوگ رکھتے ہیں یہ بہت حیثیت مجموعی پاکستان رکھتا ہے میں ایک پریڈ کو وٹنس کرنے کے لیے پاکستان ملکلی اکیڈمی کا کھول جا رہا تھا تو ایک شام پہلے پہنچ جاتا تھا رات کا وقت تھا تو حویلیاں کے نزدی سے گدرا تو بچوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی موپھلی اور ریوڑی تھوڑی سی لے لیں ایک ریوڑی مجھے نظر آئی میں رک گیا میں نے اس ریوڑی والے سے ریوڑیاں موپھلی لی ساڑھے تین سو روپے گی میں نے اس کو پانچ سو کا نوٹ دیا بغیر پیسے لیے میں نے واپس مڑ گیا میں نے کہا غریب آدمی ہیں بورا آدمی ہیں بچوں کے لیے کچھ لے جائے گا اس نے آواز بھی اس نے کہا سر آپ کا یہ ڈیڑھ سو روپیاں میرے ہے پاس آئیے لے لیں میں نے مڑ کے کہا بابا جی بچوں کے لیے کچھ لے جائے گا اس مرد نے کہا کہ سر میں ریڑی لگاتا ہوں بھیگ نہیں مانگتا یہ وہ پاکستان ہے جس کا میں نے دفاع کیا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم سب کھڑے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جو ہماری اساس ہے دوسرا میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں میں جب پاکستان فوج کا چیف آف جرنرل سٹاف تھا تو جتنی آپریشنٹ ڈپلائمٹس ہوتی ہیں وہ فائنل اپروول میرے پاس آتا تھا تو عام طور پر پوری بٹیلیل کو یا ریڈمنٹ کو بھیجا جاتا تھا لیکن ضرورت ایسی تھی کہ پوری ریڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی ایک سیغہ کی اس میں ضرورت تھی ایک بیٹرین کی ضرورت تھی ایک بیٹری آ جائے تین دن کے بعد مجھے اس ریڈمنٹ میں جس کی بیٹری بنی تھی اس کے کمانٹ آفیسر کا خط آیا اس نے کہا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تین بیٹری آئے ہیں کہ اس میں سے ایک بیٹری بھیج دو اس نے کہا میرے بھی مشکل ہو گیا کہ میں جس بیٹری کو کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ دوسرے دو اٹھ کے ایک قدم اس سے آگے بھیجے وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں بھیجیں بعد میں اس کو بھیجیں یہ پاکستان ہے جس کے لیے ماشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں جب ہی انڈیا کے ساتھ اسکلیشن ہوئی تو ایک رسالے لی رجمنٹ کو جس میں ٹینک ہوتے ہیں اس میں ایک سکوڈرنٹ رہو کم دیا گیا کہ ٹینکوں کو لوڈ کر دیں تیاری پکڑیں ضرورت پڑی تو باقیوں کو بھی لوڈ کر دیں گے تو اس کے کمانڈر آفیسر نے مجھے یہ بات سنائی تینوں سکوڈرنٹ لیڈرز کو بلایا سکوڈرنٹ کمانڈرز کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کیاری پکڑیں اور ایک سکوڈرنٹ کو کہا کہ آپ بولا لوڈ کریں تو دوسرے دو سکوڈرنٹ کمانڈرز نے اپنی بیلٹ اتار کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کا دفاع ہو اور ہمارا سکوڈرنٹ اس کے اندر پیلے لوڈ نہ کریں یہ پاکستان ہے الحمدللہ تو آج کے حوالے سے چوڈرنٹ کا پہلے بھی ذکر ہوا پیسے کے حوالے سے چوڈرنٹ کا وہ مقام تھا جہاں بھارب کے آمد ڈویجن نے پاکستان کے اوپر بہت بڑا حملہ کر دیا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی ایک بہت بڑی لڑائی چوڈرنٹ کے مقام پر لڑی گئی الحمدللہ پاکستان فوج لے چوڈرنٹ کے محاسطے اس انڈیان میں آمد ڈویجن کا قبرستان بنا دیا اور نصر یہ کہ وہاں پہ ہمارے انٹی ٹینک فائر بہت اچھا تھا لیکن جب کمی پڑی تو یہ بات ہمارے بچوں کو پتا ہونے چاہیے کہ ہمارے فوجیوں نے انٹی ٹینک مائنڈز کو اپنے سینے میں رکھ کے تو ہندوستان کی ٹینک یہ آگے لیڑ گئے تاکہ یہ ہندوستان کا ناپاک ٹینک پاکستان کی طرف جو ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بی آر بی کے محاسطے اوپر لاہور پہ حملہ کر دیا تو وہاں راجعہ عزیز بھٹی شہیر جیسے لوگ ہوتے وہ سی صاحب کے لائیو میں بیوار بان کے کھڑے ہو گئے اور بی بی سی نے یہ ایک غلط خبر اڑا دی کہ خدا نہ خواستہ لاہور پہ یا تو کمزہ ہو گئے ہیں یا لاہور کے اندر رینگو ہیں دوستان کے وہ پہنچ گئے ہیں تو ایک پاکستان کا میجر وہ زمانے میں یہ وارس ایپ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی تصویر کھینچ پہ بھیج دیکھتے اس نے ایک تصویر کھینچی اور کسی جیپ والے کو کہا کہ لاہور بے جاؤ اور وہ ایک تصویر جو تھی وہ مائل سٹون کی تصویر تھی مائل سٹون اور اس پہ چودہ میل لکھاوا تھا لاہور چودہ میل تو اس نے اس کے اوپر اشاریہ دو کر دیا اس نے کہا بلڈی پورٹین پوائنٹ ٹو مائل سٹل ٹو لاہور آپ کی طرف کیسے حصرت ہے کہ آپ لاہور کی طرف دیکھیں ابھی آپ کے جانے کے لیے بہت رستہ اس کے لیے قائم ہے اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں کہ اگر قرآنہ حمالے میں ہمارے پاس ایم ایم عالم جیسے پائلٹس موجود تھے جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ میں قائم کیا دشمن کے جہازوں کو گھرا کے تو آج بھی ہمارے پاس رنگ کمانڈر نومان اور سپارڈر لیڈر حسن جیسے لوگ موجود ہیں جنہیں نے ابھی نمدن کو چائے بھلا دا پاکستان سے واپس ہندوستان دے جا ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں ایک ایسا خلفشار آیا کہ ملک کے مل مل ٹوٹ گئے عراق کو دیکھیں لیبیا کو دیکھیں سیریہ کو دیکھیں افغانستان کو دیکھیں کیونکہ وہاں پہ بیرونی قسللت آ گیا وہاں کی فوج ٹوٹ گئی وہاں کی عوام اور فوج در ڈسٹنس آ گیا تو قومیں کھڑی نہیں رہ سکیں لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر اس وار آن ٹیرر کو دنیا میں کسی فوج نے جیتا ہے کسی قوم نے جیتا ہے تو پاکستانی قوم نے جیتا ہے پاکستانی فوج نے جیتا ہے ہم نے ہندو کش کی پہاڑیوں کے اوپر اس آنے والے زلزلے کو اس آنے والے طوفان کو اس کے ہون کے ساتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب ایمان لوگوں کے دلوں میں ہوتا جب جوش لوگوں کے دلوں میں ہوتا جب جزبہ شہادت لوگوں کے دلوں میں ہوتا لیکن آج اس اہد و وفا کے اور بھی ضرورت ہے کیونکہ آج ہم انڈیا کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں آج ہم ہندوستان کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کر رہے ہیں آج ہم حرب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایک ایسا بھارت جو اکھنڈ بھارت میں یقین رکھتا ہے اس بات کو مزین مشین کر لے یہ اب ایک ہندو راشتہ سے ڈیل کر رہا ہے پاکستان ایک ایسا ہندو راشتہ جو اکھنڈ بھارت بھارت یقین رکھتا ہے جو اپنی باؤنڈریز کو پاکستان سے نکال کے اٹک کے کلے کے پار میں جانا چاہتا ہے انشاءاللہ یہ قوم کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ ایسا نہ ہوگا نہ ہونے دنگی یہ آئیالوجی جس کے اوپر ایک انہوں نے اس کا ماسک بنا کے بی جے پی کا ماسک پہنا کے اس کو کھڑا کر دیا ہے بنیادی طور پر یہ ایک آر ایس ایس کی ایڈیالوجی ہے آر ایس ایس کی ایڈیالوجی کیا ہے یہ ایک ہندوطہ ایڈیالوجی ہے ہندوطہ ایڈیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ہندووں کے لیے ہے اور اگر آج آپ مسلمانوں کی حالت ہندوستان کے اندر دیکھیں ان کی سیول سیویسز کے اندر دیکھیں ان کی سوسائیٹی کے اندر دیکھیں ان کے بزنس کے اندر دیکھیں تو آپ کو میسنس ہوگا کہ مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی ہے مسلمانوں کو پکڑ کے اگر وہ اپنی قربانی بھی کر رہے چاہتے ہیں سنت ابراہیم کے اوپر آگے تو ان کو پکڑ کے لنچ کیا جاتا ہے اگر وہ کلمہ رسول کہنا چاہتے ہیں تو انہیں گاؤ ماتا کی جیہ کے نام پر نعرہ لگایا جاتا ہے ان کو موپ پکڑ کے یہ کہتا ہے کہ تم بولو پاکستان مردہ بار کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سنافت ہے اس کی جو گھڑ ہے وہ پاکستان ہے تو آپ نے دیکھا کہ انیس سو بانوے میں اسی آر ایس ایس نے اسی بی جے پی نے بابری موسک کو شہید کیا اور بابری مسجد کو خالی بم لگا کے شہید نہیں کیا جسے کہتے ہیں کہ ہینڈ سے ہینڈ بجا دی تو بابری موسک کی ادھر پر پورا جو ادھوانی کے ساتھ لشکر تھا ریووں کا لشکر تھا انہوں نے بابری موسک کی اینڈ سے ہینڈ بجا دی اور آج ترہسی ہزار اور مساجد ہیں نمبر یاد رکھیں ترہسی ہزار ایک تری تھاؤزر اور مساجد انگیہ کے اندر ہیں جس کے اندر ان کا یہی قلیم ہے وہ ان سب کو شہید کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ انڈیا ہے جس کے ساہرات ہماری اب ہمارا رابطہ ہے اور اسی لیے اب وہ پاکستان کو کیونکہ ایک اٹامیٹ پاور ہے تو ڈائریکٹ میں ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے تو دیر فور وہ گل بشن یادے ہیں جیسے آج بھی پاکستان کے اندر بیٹھتے ہیں گل بشن یادے ہیں ایک ہندوستان کا سرون سینئر آفیسر ساتا وہ روہ کے لیے کام کرتا تھا وہ عجید دوبن کے دیریکٹ کرنے کے اوپر پاکستان کے اندر بم دھماکے کراتا تھا لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کراتا تھا یہ جو کرمینل لوگ ہیں ان تک عام کا ریمینیشن پہنچاتا تھا وہاں پہ ٹریننگ بیسس کے لیے کرتا تھا اور وہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستان کے اندر سیبٹاوج کے لیے تیررزم کے لیے بھیجتا تھا لیکن جب تک یہ جو میں آج یہاں جذبہ دیکھ رہا ہوں اس طرح کا جذبہ پاکستان کے اندر قائم ہے تو ایک گھر بشن یادیب نہیں سو گھر بشن یادیب بھی آ جائیں انشاءاللہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ کرتے ہیں تو دیر سے دشمن نہیں ہے جس کے آنے والے سپیکر نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے پر ایک ہفت جنریشن وارفیر یا ایک ہائیبریڈ وارفیر یا ایک گری ہائیبریڈ وارفیر جو اہم پر مسلط کر دی ہے ایسے انداز سے ہمارے دماغ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے ہمارے دن کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر سے اسلام کی سوچ کو ختم کیا جا سکے ہمارے اندر سے ہماری اسلام کی محبت کو ختم کیا جا سکے ہمارے اندر سے ہمارے حضرت اکرم خاتم النبی حضرت اکرم سللہ اللہ علیہ وسلم کی سوچ دوорошر رہا ہے ہماری آنکی اولاد کی محبت کو ختم کیا جا سکے صحابہ رسول کی محبت کو ختم کیا جا سکے یہ ہے فضل جنریشن وارفیر اور اس جنریشن وارفیر میں تین چنینیں بہت عام ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ درار ڈالی جائے درار ڈالی جائے فوج کے اندر اور قوم کے اندر تاکہ اپنا جو مضمون مقاصد ہیں ان کو قائم کیا جا سکے انشاءاللہ وہ نہیں جانتے یہ پاکستان فوج کے بار سے نہیں آئی ہے یہ ہمارے بچے ہیں جو کنجراب سے لے کے گوادر تک اوپن میرے کے اوپر پاکستان فوج میں آتے ہیں جن کا کسی ذات کسی پاک کسی علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا صرف ایک قسم انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرزول اللہ اور اس کے لئے وہ کھڑی ہیں آپ بلخصوص کشمیر میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں کشمیر کو ایک اوپن پریزم بنا دیا گیا ہے نو لاکھ کشمیری نو لاکھ ہندوستانی فوج نے کشمیر میں غاز بانہ قبضہ برا کے رکھتا ہوا ہے وہاں پہ ایک لاکھ کشمیریوں کو شہیر کر دیا گیا ہے وہاں پہ سولہ ہزار کشمیری عورتوں کی اسمداری تیر گئی ہے وہاں پہ گیارہ ہزار کشمیری بچے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کا نور کو بیٹھیں کیونکہ پیلٹ دن کا وہاں استعمال ہوتا ہے وہاں پہ بارہ آزار کشمیری بچوں کو پکڑ کے کشمیر سے باہر لے کے گئے ہیں اور یہ پانچ اگرش نے پسنے سال بگرا ہے جس میں کشمیر میں اس نے کوشش کی کہ تھری سیوٹی آٹکل کو ختم کر بھی آ جائے تھری فیو تھرٹی فائیو ایفا کو ختم کر بھی آ جائے یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں ہمارے ہمارے ہیں پہلے اہم تین ابھی اہم ہیں کشمیر لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اس کو آپ ہار نہیں سکتے اس کو چینج نہیں کر سکتے کشمیر ہمارے روح کے اندر رہتا ہے اس کو آپ پہ چینج اور اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے اسی لیے آج بھی جلانی صاحب وہاں پہ کھڑے ہیں اور میرے اس حساب سے جو سب سے بڑا اس وقت دنیا کا فریڈم فائٹر کھڑایا ہے جلانی صاحب اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے جذبے پہ ان کے جوش کو جس میں انہوں نے اس بلولے کو جاری رکھا ہے اور میں خراج تحسین آنسو پیش کرتا ہوں ان کے انگ بچوں کو جس کا نمونہ ہم نے برانو دن بانی کی شکل میں دیکھا جنہوں نے کشمیر کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور کسی جسم کا ہندوستانی فوج کا قبضہ جو ہے وہ ان کے اس جوشے آزادی کو اس جوشے شہادت کو ختم نہیں کر سکتا تو اس جنریشن گور فیئر کو دیفیٹ کرنے کے لیے جہاں فوج کی تیاری چاہیے جو الحمدللہ ہے وہاں میری بہنیں میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ آپ سب اس کا ریسپانس کا حصہ ہے آپ سب اس کے ریسپانس کا حصہ ہے کیونکہ یہ چیز آپ کے میڈیا پہ آتی ہے یہ چیز آپ کے سوشل میڈیا پہ آتی ہے اس کو فائن کرنا اس کو جواب دینا اور چپ نہ بیٹھنا بلکہ حق کی بات کرنا یہ آپ سب کا نہ صرف حق ہے آپ سب کا فرض ہے اور میں آجاتو یہ تلقین کر کے جا رہا ہوں کہ اپنی پاکستان کی اس خدمت میں ایک قدم پیچھے نہ رہیں بلکہ بڑھ کے یہ جو پروپسیز ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بیج دیا ہے جنہوں نے اپنی روح کو بیج دیا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہم کسی کی بات سنیں بلکہ وہ بات کہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ بات کہیں جو قائد آزم محمد علی جنہ نے کی تھی وہ بات کہیں جس پہ ہم لقین رکھتے ہیں اسی لئے آج کے آخر میں میں نے سوچا کہ میں قائد آزم محمد علی جنہ کا وہ پیغام کا انہوں نے کہا ہا کہ جو یہ اس پیغام کو سنے وہ اگلوں تک پہنچا دے تو میں نے سوچا میں آج یہ جمعہ داری بھی پوری کرتا چلوں آپ نے لہور یونیورسٹی سٹیڈیم میں تیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیونکہ آپ انگریزی میں بولتے تھے تو اس لئے میں انگریزی بولوں گا لگل ساتھ ساتھ اس کے اندر مخموم پیدا کروں گا آپ نے کہا ہا اس کی تیگار انسپریشن ان گائیڈنس پرم ہولی قرآن دیکھے قائد کہ ہمیں کیا میسیج دے کے جارہے ہیں آپ ہمیں کس سے گائیڈنس لینی ہے کس سے انسپریشن لینی ہے ہولی قرآن سے لینی ہے کسی اور جیس سے نہیں لینی ہے اگر ہم ہولی قرآن سے گائیڈنس لینے گے انسپریشن لینے گے تو ہمارا باوائی قوم قائدہ جو حمد علی جناح کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ دو نوٹ فر ای مومنٹ امیجن کہ کسی اور ایمیس کینی سکسید انشاءاللہ ایک لمحے کے لیے نہ سوچیں لمحے کے لیے بھی کہ شاید آپ کے دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے رادوں میں اپنے مندروں میں رادوں میں بہت ایسیم ٹائم دو نوٹ لائٹ ایسیٹویشن ساتھ ساتھ یہ نہ کریں کہ جو حالات کی نزاکت ہے اس کو بھی سمجھیں اس کو بھی سمجھیں وہ کہہ گئے تھے کہ بہت خطرناک آپ کے سامنے حالات ہوں گے تو آپ دیکھئے کہ آج سے تیہتر سال پہلے بابا ایک آم بتا گیا تھا کہ آپ کے سامنے بہت خطرناک حالات آئیں گے یہ جو پہاڑ جیسا چیلنج ہے وہ کہہ گئے کہ اس کے سامنے آپ نے سر نگو نہیں کرنا اس کے سامنے ڈٹ کے مقاولہ کرنا ہے یو آر ایڈ آسٹرلی مٹیریل اور سیکنڈ ٹو ننگ یعنی کاجہ نے کہا کہ آپ کا جو خمیر ہے وہ بہت عالی ہے اور پھر جنریشن وار ویر میں یہی کوشش کی جاری ہے کہ آپ کو یہ شاید دلدازہ لگا جائے کہ آپ کسی کم خمیر کے بنے ہوئے ہیں ہمارا قائد ہمیں بتا گیا کہ آپ بہترین خمیر کے بنے ہوئے ہیں why should you not succeed like many of your forefathers جو آپ کے گزرے ہیں بزرگ آپ انشاءاللہ اس طرح سیکسید کریں گے you are a nation whose history is repeated wonderful people who are great character heroism جن میں بہادری شجاعت اور کردار تھا آپ ان کے رکھے والے ہیں تو قائد کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ سلاوزی نیوبی کی بات کر رہے ہیں یہ تاریخ بن زیاد کی بات کر رہے ہیں یہ محمد بن قاسم کی بات کر رہے ہیں یہ محمد حضر بھی بات کر رہے ہیں ان کے متعلق کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں live up to your traditions and add to another glorious chapter آپ انہیں ہی روایہ آپ کے زندہ رہیں اور اس میں ایک نئے باپ کا اضافہ کریں all I require now you is that everyone of you to whom this message reaches you must bow to himself to be prepared to sacrifice all جس جس تک پیغام پہنچتا ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سب کو ستان مندھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں قائد کہتے ہیں if necessary in building up پاکستان is a bulwark of Islam کس لیے تیار ہو جائیں پاکستان کو secular بنانے کے لیے نہیں پاکستان کو bulwark of Islam بنانے کے لیے تیار ہو جائیں یہ قائد کا message ہے keep up your moral اپنا حوصلہ بلند رکھیں آگے دیکھیں کتی خوبصورت بات کرتے ہیں اور تین دفعہ کرتے ہیں do not be afraid of death موت سے مت گھبرائیں قائد کہہ رہے ہیں موت سے مت گھبرائیں ہمارا دین ہمیں ہمیں ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنے کی تلقید کرتا ہے we should face its bravery ہمیں اس کو بڑے بہادری کے ساتھ موت کا سامنا کرنا چاہیے to save the honor of Pakistan and Islam تاکہ کس کا عزت کو بچائے جا سکے اسلام کی عزت کو بچائے جا سکے پاکستان کی عزت کو بچائے جا سکے پھر آخر میں کہا جاتا ہے وہ ختم کرتے ہیں اور یہاں ہمیں الفاظ کے ساتھ میں بھی ختم کروں گا وہ کہتے ہیں کہ there is no better salvation for Muslims than the death of a martyr for a righteous thought مسلمان کے لیے شہادت پہ بڑی کوئی موت نہیں ہے فرمان ہے میرے قائد محمد علی جنہ کا if we are right اگر ہم سچائی رہے ہیں we cannot fail ہم انشاءاللہ fail نہیں ہوں گے and we shall live یعنی مر جانے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے do your beauty اپنا کام کریں اپنا کام کریں اپنا کام کریں and have faith in God اور اللہ پہ یقین رکھیں اور آخر میں وہ تاریخ جمعہ کہا جس میں میں اب لگا دوں there is no power on earth there is no power on earth that can undo Pakistan انشاءاللہ بہت شکریہ